بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بتایا گیا کہ بجٹ کے حوالے سے اور اپوزیشن سے ٹی او آرز تیہ کرنے کے حوالے سے وزیراعظم صاحب پہلے ہی بتا کر گئے ہیں لندن اب یہ تمام صورت احال ہے اس حوالے سے سب سے پہلے بات کریں گے اس کے بعد باقی خبریں میں شامل کرتے چلے جائیں گے اپنے شو میں لیکن اسے پہلے میں اپنے پینلس کا تعرف کرواتی چلوں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں لاؤر سٹوڈیو میں موجود ہیں بریگیڈیل ٹائد فاروق حمید صاحب سینئر اینلسٹ ہیں ان کے جو ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں تنویش جہزاد صاحب آج انہوں نے بھی ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کی ہے اور پشاور سے جوائن کی ہے تنویش جہزاد صاحب سینئر جنرلس بہت شکریہ تنویش صاحب تنویش صاحب ویسے تو وزیراعظم صاحب نے ویڈیو لنک پہ جوائن کرنا تھا آج آپ نے بھی ہمیں جوائن کی ہے ویڈیو لنک پہ میں آپ سے تھوڑے در میں بات کرتی ہوں لیکن فاروق صاحب میاں صاحب نے یہ تمام چیزیں چلانی ہے لندن سے چلانی ہے ہم تو پہلے ہی ڈر رہے تھے کہ کئی پاکستان کی تمام عمور جو ہیں لندن سے نہ چلنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ انگریزی میں کہتا ہے نا what a country آسل زداری صاحب دوائی میں میٹھ کے سندھ گورمنٹ کو چلاتے رہے اب ظاہری بات ہے نوازشری صاحب لندن بیٹھ کے پاکستان کے جو معاملات تھا وہ وہاں سے دیکھیں گے میں کہتا سمجھتا ہوں یہ بہت زیادتی ہے ایکچولی تو دیکھیں مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی ہے نوازشری صاحب is supposed to be the hospital ان کی تو کل open heart سوجھ رہی ہونی ہے اب hospital سے اٹھ کے وہ کہہ رہے گی وہ جائیں گے پاکستان کی high commission میں اور وہاں جا کے ویڈیو لنک پہ وہ national economic council کا بڑا اہم جلاس ہے اس کو chair کریں گے وہاں سے بیٹھ کے اس کے بعد جو budget کے لیے جو approve کرنے کی cabinet کی بڑی اہم meeting ہوتی ہے budget پیش کرنے سے پہلے اس meeting جو ہے اس کو chair کریں گے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ وہاں کے doctors کہتے ہوں گے بھائی یہ کیا ملک ہے کمال ہو گیا کہ ان کے یہ تو اس طرح کبھی دیکھا نہیں گیا اب ایسا اگزامپل کہ ایک head of chief executive of a country وہ open heart surgery کے لیے وہ ڈیو ہوں اور وہ بیٹھ کے اپنا یہ high commission میں جا کے یہ تمام معاملات کر رہے ہیں تو وہ تو دیکھیں نا they must be thinking کہ یہ سمجھ نہیں آرہی یہ ہو کہہ رہا ہے important چیز یہ ہے کہ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ PMLN جو ہے یہ زیادتی کر رہے ہیں ان کی شریف فیملی جو ہے وہ زیادتی کریں the prime minister is generally unwell ان کو آپ کیوں اس mental stress کے طرح گزار رہے ہیں کہ وہ جا کے دو important meeting chair کریں just for the sake of chairing کہ پاکستان میں جو اپنا ایک قسم کی بات چل رہی ہے کہ جناب prime minister کے absence میں کون کرے گا کون نہیں کرے گا تو ایک تو یہ اور دوسرا میں یہ کہوں اسی طرح ایک important meeting ہے cabinet committee and national security وہ بھی ہونی تھی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بھی prime minister صاحب وہاں سے بیٹھ کے chair کریں گے تو میرا خالہ ان کو زیادہ تکلیف نہ دی جائے لیکن اس کو اس طرح سے بھی تو دیکھا جا سکتا ہے تنویر صاحب کے بڑے dedicated ہے وزیر آزم صاحب کے وہاں جا کر علالت کے باوجود بھی operation ہونے open heart surgery ہونے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کام کرنے کے حوالے سے بہت dedicated دیکھئے میں مجھے فاروق بھائی کی یہ بات پسند نہیں آئی بلکہ نواز شریف صاحب کو تو اس بات پر شابش دینی چاہیے کہ انہوں نے قائد آزم کی اس روایت کو آگے بڑھایا ہے کہ وہ بھی اپنی علالت کے دوران امور مملکت جو ہیں وہ سر انجام دیتے تھے اور نواز شریف صاحب بھی باوجود اس کے طبیعہ خراب ہے open heart surgery ہونی ہے لیکن وہ اپنی پورا فوکس جو ہے اس ملک کے مفاد میں وہ سارے کام کر رہے ہیں دیکھیں مسئلہ کیا ہے کسی آدمی کی بیماری سے opportunity تلاش نہیں کی جانی چاہیے یہ دیکھیں آج وہ cabinet کے اجلاس کی بھی صدارت کر رہے ہیں قومی اقتصادی جو ہے جو ہماری development بجٹ ہے اس کو بھی اپروف کر رہے ہیں اور ای میل کے اوپر ایک document جائے گا اور جو برطانوی ہائی کمیشن کا office ہے وہاں سے وہ sign کر کے پہلی flight سے وہ document بھیج دیں گے آئیں اختیار دیتا ہے ایک آدمی کو کہ وہ اپنے اختیارات ایک دوسرے آدمی کو منتقل کر سکتے ہیں جو کہ parliament کا member ہو جو کہ cabinet کا member ہو دیکھیں مجھے جس بات پہ اتراز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی history میں یہ تو ٹھیک ہے کہ پہلی مرتبہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہ اجلاس کی سربراہی کریں گے لیکن یہ بھی پہلی مرتبہ ہوگا کہ ایک بندہ جو بجٹ پیش کر رہا ہوگا وہی اس کی منظوری بھی دے رہا ہوگا یہ بھی پہلی مرتبہ ہوگا کہ یہ پاکستان کے اندر یہ جو بڑے بڑے فیصلے ہیں یہ وزیراعظم خود سے اپنی مجودگی میں نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ ان کے کلی کر رہے ہوں گے دیکھیں یہ جو نواز شریف صاحب وہاں پہ انسٹریکشنز دے رہے ہیں سیکرٹریٹ کے کچھ افسران کا ایک ڈیلیگیشن ان کے پاس پہنچ چکا ہے ایک غیر رسمی کیمپ جو ہے کیمپ آفیس وہاں وجود میں آ چکا ہے امور مملکہ دیکھ رہے ہیں مشورت دے رہے ہیں جتنے اکانومی کے امور ہیں وہ اثحاق دار صاحب کر رہے ہیں اور جو لائنڈ آرڈر کی چیزیں ہیں یعنی تنویس صاحب ایک اور چیز سامنے آئی فاروق صاحب مجھے بتائیے گا جس طرح پہلے ہم سوچ رہے تھے یا سمجھ رہے تھے کہ اثحاق دار صاحب جو ہیں ان کو تمام امور دے دیا جائیں گے وہ تمام چیزیں دیکھ سکیں گے لیکن لگتا ہے کہ کچھ ٹرسٹ کم ہے اثحاق دار صاحب پر تب ہی جو امپورٹن چیزیں ہیں وہ ابھی بھی وزیر آزم صاحب نے اپنے ہاتھ میں رکھی گے نہیں میں پہلے میں کوئی سوال کو جواب دیتا ہوں پہلے میں تنویش صاحب کو رسپورٹ کرنا چاہتا ہوں تنویش صاحب آج میں کوئی نیگٹیو بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پرمیشور پاکستان کا جب اتنا اپورٹن اوپن ہارٹ سوجیکل ہو رہی ہے تو ہم نے اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے دیکھیں لیکن آپ نے کاریعظم محمد علی جنہ اور نوازشری صاحب کو کمپیر کیے میں سمت ہوں یہ زیادتی ہے یہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے لیکن ہاں یہ بات میں مانتا ہوں کہ آج نوازشری صاحب ایک مثال قائم کی ہے اور وہ مثال یہ ہے کہ پرمیشور آفیس سے یہ خبر آئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ تمام اپنے ہسپیٹل کے ایکسپینسز آپریشن کے ایکسپینسز پرمیشور پاکستان جو ہیں وہ اپنی جیب سے وہ خود دیں گے اب یہ ایک اچھا جسٹر ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں which will go well with the people of پاکستان اور دوسری بات میں یہ کہوں کہ دیکھیں یہ بات کہنا کہ سوری آپ نے جو سوال دیا تھا ساگڈار صاحب کا تعلق ہے وہ اس میں لیگل پرابلمز ہیں وہ سینیکٹر ہے وہ ممبر آف تی نیشنل سینلی نہیں ہے ساگڈار صاحب جو لیڈر آف تا ہاؤس نہیں بن سکتے جب تک وہ ایم این اے نہ بنے اور دوسری بات یہ ہے ساگڈار صاحب کینوٹ بھی سبسیچوٹیڈ وہ پرمیشور کی سبسیچوٹ نہیں ہو سکتے اب دیکھیں پرمیشور جو پریزنٹ پاکستان کو جو سمری جاری ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی جوئنٹ سیشن سے خطاب کریں وہ اپنا ساگڈار صاحب سائن نہیں کر سکتے بیکار وہ پریزنٹ پاکستان نے سائن کرنی ہے تو ساگڈار صاحب بلکل ان کے فیملی ان کے مرخال ہے مرخال ہے ان کے فیملی میں ہے تو نواشی صاحب اور میں سمت دوں نواشی ساگڈار صاحب میں وہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں تب ہی آپ دیکھیں کہ جہاں پہ کوئی پولٹیکل مسئلہ ہو کوئی اور اکرامیک مسئلہ ہو ٹی اور کوئی یہ ٹی وارز کے معاملات ہو وہاں ساگڈار صاحب کے اوپر ہمیشہ ساگڈار صاحب کوئی ایک کومنٹ دے دیجئے گا مجھے دوسرے ٹاپک کی طرف جانے دیکھیں بات یہ ہے دنیا کے کئی ملکوں میں اوپن ہارڈ سرجی وزرائی آزم کی ہوئی ہے ریسنٹ یئرز کے اندر ہوئی ہے اور انہیں امور مملکات سارنجام دیئے ہیں کبھی اس طرح نہیں دیکھیں نریندر مودی نے ہم نے صحت یابی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا اشرف غنی نے کیا ہم کیوں اپنے پرائیم نیسٹر کو متنازع کر رہے ہیں انہوں نے ایک وزارتی کمیٹی بنا دی ہے وہ سارے امبول کو لے کے چل رہی ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ دعاوں کا وقت ہے ہمیں خیر سکتا ہے مریندر مودی وزیر صاحب کو فرق نہیں پڑتا کہ وزیر آزم صاحب پاکستان میں ہے یا نہیں ہے ہمیں فرق دیفنیٹلی پڑتا ہے لیکن ہم دعا کو بھی ہیں کہ وزیر آزم صاحب جلد صحت یاب ہو کر واپس پاکستان آئے امور پاکستان سے چلائیں لیکن پاکستان میں کیا اور ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں آرمی چیف سے اہم ملاقات ہوئی کس کی ہوئی وزیر آلہ پنجاب شہباز شریف صاحب اور چودری نصار وزیر داخلہ صاحب کی کہا یہ جا رہا ہے کوئی کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو متنازہ بنایا جائے لیکن انتہائی اہمیت کی حامل تو ہے تنویر صاحب کیا چل رہا ہے پیچھے پیچھے ویسے ہی بولا جاتے ہیں شہباز شریف صاحب اور چودری نصار صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی اچھی بنتی ہے دیکھیں شہباز شریف صاحب اور چودری نصار صاحب رات کی تاریکی میں آرمی چیف سے ملیں یا دن گیارہ بجے آرمی ہاؤس میں ملیں ان ملاقاتوں کے انظر سے جو خبریں نکلتی ہیں وہ غیر معمولی ہوتی ہیں اگرچہ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ نہ تو یہ ملاقات کوئی بہت زیادہ غیر معمولی تھی نہ یہ ملاقات جو ہے کوئی خفیہ تھی لیکن سچی بات یہ ہے اس کے اندر جو چیزیں ہوئیں نیشنل ایکشنل پلان پر بات ہوئی دیشنگ گردی کے خلاف جو جنگ کی صورتحال ہے اس پر بات ہوئی ڈرون حملے کے بعد جو صورتحال ہے اس پر بات ہوئی اور ایک خاص بات یہ ہوئی کہ آرمی چیف نے وزیراعظم نواز شریف کی صحت کے بارے میں دریافت کیا اور ان کی صحت کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کیا یہ بہت پوسٹیف جیسٹر ہے ایک بڑے گریسفول انداز میں انہوں نے بات کی لیکن اصل بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ خبریں آ رہی ہیں ان کی تصدیق ہونا باقی ہے کہ وزیراعظم کی علالت کو ایک اپرچنٹی بھی سمجھ رہے ہیں شباز شریف صاحب کا کریکٹر ہمیشہ سے ایک مشکوک رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی فیملی کے اندر اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں اور میری اطلاع یہ ہے کہ کل نواز شریف صاحب سے جو شباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر نواز شریف صاحب نے ان کو سمجھایا ہے ان کو کلیرلی میزے دیا گیا ہے کہ یہ پارٹی جس کو مسلم لیگ نون کہتے ہیں یہ نواز شریف کے دم قدم سے ہے نواز شریف کے جو کو ہٹا کے اور اس کو مائنس ون کر کے شباز شریف کی کوئی سیچوشن ڈیزائن کرنا یہ اس لیے کامیاب نہیں ہوگا لیکن انہت سیم ٹائم میں انہت سیم ٹائم فاروق صاحب یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب میں کوئی ایسی چیز کوئی تناؤت جاری ہے اور دو گروپز بنے ہوئے کہ نواز شریف صاحب جو ہے اپنی بیٹی اور اپنے بچوں کے حمرا اور شباز شریف صاحب اپنے بچوں کے حمرا ایسا کچھ ہے دیکھیں ہم یہ تو پہلے کئی دفعہ ڈسکاس کر چکے ہیں کہ شریف فیملی کے اندر ڈیویین تو بڑی کلیر ہے ایک طرف شباز شریف صاحب ہیں اور ان کی امیجرد فیملی میمبرز ہیں مارل ٹاؤن اور دوسرا وہ ریوینڈ جو ہے نواز شریف صاحب مریم نواز اور وغیرہ ان کے جو کلوگ لوگ ہیں وہ ہے اور تیسا داری بات ہے چوڑی نصار کا جو گروپ ہے یہ تین بڑی کلیر پاور سنٹرز ہیں پی ایم ایل این میں لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آرمی ایسے آپ نے بھی جسا پہلے ذکر کیا کہ شباز شریف صاحب اور چوڑی نصار یہ دو پرسنیلٹیز ہیں پی ایم ایل این میں جو بہت دی گو ویری ویل ویڈی اسٹیبلشمنٹ اندرسین کہ یہ لوگ بیلنس لوگ ہیں ٹھیک لوگ ہیں ان کی سوچ بھی ٹھیک ہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی سوچ صحیح نہیں ہے بیلنس نہیں ہے وہ کیا آتنا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے بارے میں بارہ اکتوبر کے بعد آپ کو پتہ وہ برکل بدل گئے ہیں ان کے خالہ اب وہ نہیں رہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو ایک زمانے میں ہوتے تھے ایک یہ اور دوسرے جو پرسنیلٹی جس پہ میرے خالہ اسٹیبلشمنٹ کافٹبل ہے وہ یقین انسانکڈار صاحب بھی ہیں انسانکڈار صاحب بھی جب جاتے ہیں جی ایٹ کو دیکھیں بجٹ کے پر جا کے آرمی چیف کو ملتے ہیں وہ ان کی تجاویز لیتے ہیں بغیرہ بغیرہ تو ایک اچھے ورکنگ گلیشنپ انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ ساتھ رکھے ہوئے لیکن جو اب میں بات کہنا چاہ رہا ہوں جب یہ ملقات ہوئی شباشفی صاحب کی اور چولین نسار کی آرمی چیف سے دیکھیں جس پر تنویر صاحب نے کہا یہ انٹرل سیکیورٹی نیشنل ایکشن پلین ڈرون اٹیک یہ دو باتیں رود ہوتی ہیں زیادہ فوکس تھا کہ نوازفی صاحب کی ہیلتھ کی سیچویشن کیا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو فوج کو کنسان ہے کہ پاکستان کے پرائیم میسٹر اگر لمبے عرصہ کلی پاکستان سے باہر رہیں گے تو پھر کچھ یہاں پہ فیصلیں ہونے پڑیں گے فور دی کنٹیونیشن لیکن وہ تو وہ مہاں سے ویڈیو لنک سے جائدی تو رکھے ہوئے چلیں وہ تو ایک ہے نا ایک سٹاپ گیپ میئر ہے وہ تو وہ کر رہے ہیں پی ای ملن والے لیکن جو میں آپ سے خبر شیئر کر رہا ہوں جناب ہوا یہ کہ اس میٹنگ کے فوراں بعد پرائیمیچر آفیس سے ایک خبر آؤٹ ہوتی ہے جو کہ میں میڈیا چیرلز پہ دیکھتا ہوں اور وہ خبر کیا تھی کہ نواشفی صاحب اپنی ہیلٹ کی وجہ سے تین مہینے کی لانگ میڈیکل لیو پہ جا سکتے ہیں یہ خبر آئی تو لہذا لوگ ایک دم چکرنا ہوگے کہ بھئی یہ کیا ڈیولپرٹ ہے اچھا تنویر صاحب تین مہینے تو نہیں ایک سیکن میں کمت کرلوں لیکن ویری کوکلی وہ جو خبر ہے اس کو میڈیا سے ہٹا لیے گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو آپریشن کے بعد اگر صور اللہ کرے وہ اگلے دن ہی ٹھیک ہو کہ اسلام آباد آ جائے لیکن اگر میڈیکل ویزنز پہ معاملات تھوڑے لمبے ہو جاتے ہیں تو پھر ان ہاؤس چینج کی بات جو ہے وہ زور پکڑ جائے گی یہ میں آپ کو بتانے کی بات ٹھیک ہے اچھا تنویر صاحب لیکن تین مہینے تک اگر یہ بات سامنے آئی سیکنڈ لی ہے کہ یہ بھی کہا گیا جب تک ڈاکٹر علاو نہیں کرے گا تب تک وزیراعظم صاحب باپس نہیں آئیں گے تب تک تو ویڈیو لنک پہ کام نہیں چل سکتا تب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا آلٹینڈیٹیو دیکھیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شریف فیملی لانگ ٹرم بیسز پہ سوچ رہی ہے کہ نواز شریف کی غیرمجودگی میں آئندہ کے لیے ان کے خاندان کی نمہندگی سیاست میں کون کرے گا اس میں سوچ بچار ہو رہی ہے لیکن امیجیٹلی میں نہیں دیکھتا کہ اس میں کوئی بڑی تبدیلی کے بات ہے جہاں تک وزارت داخلہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملاقات خفیہ نہیں تھی غیر معمولی نہیں تھی تو جناب آپ نے اتنی بڑی ملاقات جس کے لیے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ گیا ہے وزیر داخلہ گیا ہے آرمی چیف سے ملایا آپ نے میڈیا کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا آپ نے پریس کو کیوں نہیں بتایا ظاہر ہے پیچھے کوئی نہ کوئی کھجری پک رہی ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ ابھی فوری طور پر شاید اس طرح امکان نہیں ایک پرپوزر لے کے شباز شریف گئے تھے وہ پرپوزر جو ہے وہ اسے اتفاق شریف فیملی نے نہیں کیا صحیح نہیں مجھے دوسرے پاپی کی طرف جانے دوسرے پاپی کی طرف جانے کوئی سورت کے حال کو وائٹ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ پی ایم ایل این پریشر ڈالے اور یہ بھی غلط ہوگا کہ نواز شریف فور اپریشن کے بعد یہ فوراں کہیں کہ آپ ٹھیک ہیں یہ نہیں آپ جہاد پکڑیں پانچ دن میں آپ پاکستان پر جائے ایسا پیچھے ہو سکتا ہے لیکن ایڈ او دے ہم لوگ نے بھی پریشر ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی ہمارے یہاں سے بھی ایک ایف آئی آر گئی کس کے خلاف گئی ناظرین امریکہ کے خلاف ڈرون حملے تو بڑے عرصے سے ہوتے چلے آرہے ہیں پاکستان میں چلے آرہے ہیں اسپیشلی کے پی کے حوالے سے فاتا کے حوالے سے لیکن بلوچستان میں جو ڈرون حملہ ہوا اس کے بعد صورتحال چینج ہوتی ہے پہلی ایف آئی آر امریکہ کے خلاف درج کی جاتی ہے اور یہ ایک ڈرائیور جو کہ ڈرون حملے میں حالات ہوا اس کے بھائی نے کی فاروق صاحب یہ کچھ تبدیلی آئی ہے کچھ ہم اگریسیولی اٹیک کرنے والے ہیں امریکہ کے خلاف اپنے ڈپلومسی کے تھو نہیں میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا کوئی ایسا کوئی امپیکٹ ہوگا دیکھیں وہ جو محمد آدم ڈرائیور ہے دیکھیں امریکہ کی زبان میں وہ کہتے ہیں کہ جب ڈرون اٹیک ہوتا ہے تو ہمارا مین ٹارگٹ تو وہ مولا منصور اختر سے لیکن جناب اس کو کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج کولیٹرل ڈیمیج میں بچارے ڈرائیور جو ہے وہ بھی مارا گیا اب اس کی فیملی نے ہمت کی ہے میں سکتا ہوں کہ ہمیں کرج کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمت دکھائی اور امریکہ کے خلاف انہوں نے دائر کر دی نوشکی میں ہونے کچھ نہیں لگا لیکن کم از کم ایک سمبولک ہے میسج جائے گا امریکنز کو کہ بھائی پاکستان کے عوام میں ایک بہت انٹی امریکن سینٹیمنٹ اس کو پائے جاتا ہے اور ہم اس طرح کی آسانی سے اس کو جانے نہیں دیں گے وہ علاقہ بات ہے کہ ریمن ڈیفز کی طرح جب ہوا تھا جب دو پاکستانیوں کو اس نے دندھارے لاہور میں اس نے ہلاک کیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو فیملیز ہیں ان کو پیسے دیئے گئے اور اس کے بعد مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ فیملیز کہاں گے پاکستان میں ہے یہ ان کو چپ کر کے پاکستان سے باہت امریکہ لے گئے ہیں اس کیسے میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جو بھائی آزم صاحب کے جنہوں نے ایف آئی آر دائد کی ہے ان کو خوشید وہ پیسے دے کے کوئی چپ کر آ دیں گے اور معاملہ جو ختم ہو جائے گا لیکن میں آپ کو باہت بتا دوں آج سے دو تین سال پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ تھا جب دو ایک ڈرون وکٹمز کے جو ریلیٹیوز ہیں انہوں نے اس وقت اسلام آباد کے سی آئی اے کے جسٹیشن چیف جانتھن بینکز تھا اور سی آئی اے کے لیگل اڈوائزر تھا ڈرون اٹیک پہ ان کے خلاف بقیدہ فیصلہ آیا ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ حکومت ان کے خلاف کرمل چارجز لے کے اور ایف آئی آر ہوں وہ کچھ نہیں ہوا داری بات ہے کہ جی حکومت ان کے خلاف یا امریکہ سے تعلقات کیوں خراب کریں ہمارے تو اس وقت وہ مسئلے تھی سامنے آ جاتی ہیں تو لیکن اس کیس میں میرا خال ہے کہ کچھ نہ کچھ اس شخص کو ان کی فیملی کو کمپنزیشن ملنا چاہیے دوسری بات یہ ہونا کیا چاہیے دیکھیں چار سو ڈرون اٹیکس میں تقریباً ایک ہزار سے بارہ سو پاکستانی شہید ہوئے ہیں جو ملٹنز نہیں تھے یہ کما ایک شور اس پہ بھی مچا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خاتون ایک بوڑی خاتون جو ہے وہ بھی ڈرون حملوں میں حلاق ہو گئی تو اس کے بعد بھی یومن رائیٹس کے حوالے سے کافی باتیں سامنے آنے لگ گئی تھی بین الاقوامی طور پر لیکن تنمیسہ مجھے ایک بار بات بتائیے گا کہ یہ ایف آئی آر تو ہم لوگوں نے یہاں کردیس کا امریکہ میں کیا یہاں تو ہم کہتے ہم نے احتجاج کیا امریکی کہتے ہمیں پتہ ہی نہیں احتجاج کیا تو یہ ایف آئی آر کا وہاں کیا فائدہ ہوگا تیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ سعودی عرب کے معاملے کے اوپر امریکہ کے اندر ایک قانون سازی ہوئی کہ نائن الیون کے جو متاثرین ہیں وہ کلیم کر سکیں گے وہ اس کے لیے کنونی چارجوئی کر سکیں گے یہ اگر وہاں ہو سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا اگرچہ میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں فاروق صاحب کی کہ اس ایف آئی آر کی علامتی حیثیت ہے لیکن ذرا اس کو پڑھ کے دیکھئے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ اتنی دنوں کے بعد آپ کو ایف آئی آر درج کرنے کا خیال کیوں آیا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر اگر براک اوباما کو نامزد کیا ہے تو براک اوباما کی بیوی پاکستانی سفارت خانے میں واشنگڈن میں کیا لینے گئی ہے اصل پالیسی کیا ہے پاکستان کی کیا براک اوباما کو مجرم ڈکلئر کرنا ہے یا براک اوباما کی بیوی کے ساتھ تصویریں بنا کے سفیر صاحب نے اس کو ٹویٹر کے اوپر کرنا ہے تیسری بات یہ ہے کہ بڑی سنگین الزامات جو ہیں اور اطراف کیا ہے انہوں نے کہ ہم نے یہ ڈرون جو ہے اٹیک کیا تھا اب یہ قتل کے ساروں کی سزائے موت ہے جو جرائم ہے ہم نے ریمن ڈیویس کو اپنے ہاتھوں سے جس بندے نے بلکل نجیز طور پر ایک بندہ جس کا کوئی گناہ نہیں تھا اس کو دن دہاڑے مارا تھا سارے ایویڈنس پورے تھے کانونی کاروائی ہو رہی تھی کس طرح سے ہم نے ان کو یہاں سے جانے دیا اور اس کے اندر پاکستان کے سارے فیصلہ کرنے والی اہم کفتیں جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی رجعہ بندہ نہیں کیا مجھے دوسرے ٹاپک کی طرف جانا ہے بکل دو منٹ رہنگے اور دوسرا ٹاپک کرنے ٹھیک ہے تنویس صاحب مشیل اوباما کی بات کی مشیل اوباما فرسٹ لیڈی آف دو یونائٹڈ سٹیٹس پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستانی ایمبسی کے اندر کوئی فرسٹ لیڈی آئی ہیں اور ہمارے ایمبسیڈر ان کی اہلیا اور وہاں جو فنکشن ہو رہا تھا اس کے اندر شرکت کی بڑی اچانک کی انٹرنس ہوئی اور اچانک انٹرنس کی وجہ سے سب دنگ بھی رہ گئے کہ آخر ہے کیا ڈپلومسی کا ایک اور طریقہ تنویس صاحب کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو مشیل اوباما ہے اس کے پاس کتنا اختیار ہے کہ یہ پاکستان اور امریکہ کے معاملہ تے کر سکے وجہ تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ حکومت پاکستان کی پولیسی کیا ہے یہ ٹائمنگ کیا ہے یا تو یہ سمجھ آتا ہے کہ امریکہ جو ہے اس نے مسلسل پاکستان کے حوالے سے کچھ ایسی پولیسیاں سامنے آئی ہیں ایف سولہ جو ہے اس پر اوپر پابندی لگی ہے انداد رکی ہے ڈرون حملہ ہوا ہے اب ڈیمیج کا ڈرول کی ایک پولیسی ہے کہ دیکھیں پاکستان جو ہے افغانستان کے اندر اس کا کچھ نہ کچھ مدد جو ہے حاصل کی جا سکے اس لیے تعلقات کو بحالی کے لیے ایک پہلا مشل اوبامہ نے پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے کچھ فنڈنگ کی تھی اور اس فنڈنگ کے حوالے سے انہوں نے باتجیت کی ہے لیکن اس طرح سے جس طرح سے پاکستان کے سفیر صاحب ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ملاقات کا اچھنڈا کیا تھا انہوں نے آکے کن امور کے اوپر باتجیت کی اور انہوں مر کے حوالے سے کیا پاکستان کی حکومت کو پاکستان کے عوام کو پاکستان کی میڈیا کو اطماد میں کیوں نہیں لیا گیا اس طرح تو جس طرح سے انہوں نے فخر کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان آئی نہیں انکہ تو آٹھ سار بھی پورے ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چلیں آپ پریڈٹ دے دیں جلیل عباد جلانی صاحب جو ہمارے سفیر ہیں کہ وہ کم از کب انہوں نے انوائٹ کیا اور مشیل عباما جو فرس لیڈی آف تی یونیٹس سیٹس ہے وہ آگئی اپنے پاکستان ایمبسی میں لیکن امپورٹن چیز یہ ہے کہ مشیل عباما نے جو ستر ملین ڈالر سات کروڑ ڈالر جو ہے وہ کمیٹ کیے تھے اپنا مریم نواز صاحبہ کو اکتوبر دوہزار پندر میں وائٹ ہاؤس کے ایک میٹنگ میں جب یہ نوازشی صاحب گئے تھے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ سات کروڑ ڈالر آئے پاکستان یو ایس ایٹ کے تھوڑ آنے سے کیا وہ بچیوں کے جو گروڑا بچی ہیں ان کی ایڈوکیشن پہ وہ پیسہ خرچ ہونا تھا ان کی سیسلیٹیز کے لیے وہ پیسہ آیا نہیں آیا آیا تو کدھر گیا صرف اسلام آباد میں لگا پنجاب میں لگا کیا ہر صوبے میں وہ ڈوائیڈ ہوا یا نہیں تو یہ چیزیں میں سمتنا ہوں مریم نواز صاحبہ کو پرامیسچر آفیس کو ہمیں بتانا چاہیے کہ فاروق صاحب بات یہ ہے جی جی تلی صاحب دیکھیں فاروق صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پچھلے کئی ہفتوں سے جس سرد مہری کا شکار ہیں اور جس طرح سے ایک تناؤ کی کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان اب یہ مشل اوبامہ کا آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ برف پگلنا شروع ہو گئی ہے امریکہ کو بھی تھوڑا بہت احساس ہے کہ پاکستان کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا اس کے اپنے مفاد میں نہیں ہے تو اگر کوئی ڈیمیج کنٹرول کی افرٹس دونوں طرف سے ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن ایک سوال یہ بھی بیدا ہوتا ہے کہ کیا مشل اوبامہ کا پاکستانی ایمبیسی میں آنا کیا اس ساری چیزوں کو نگیٹ کر دے گا جو کہ سینٹ اور جو صدر صاحبہ ان کی طرح سے کہی جاتی رہی تمام چیزیں ہم لوگ دیکھتے رہے ڈرون اٹیکس ہم نے دیکھے کوالیشن سپورٹ فنڈ کو کک کے اندر کمی اور اس کو مشروط کرنا ہم نے دیکھا ایف سولہ کے تیارے ہمارے یہاں آنا بند ہوگے کیا مشل اوبامہ کا ہمارے ایمبیسی کا ایک فنکشن اٹینڈ کرنا ان تمام چیزوں کو نالفائے کر سکتا ہے یا نہیں یقینا نہیں لیکن ہماری ڈپلومسی کہاں تک کامیاب ہے وہ بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں ابھی بریک کی طرف جانے ہیں لندن کے دورے بڑے ہو رہے ہیں ابھی کس نے دورہ کرنا ہے بتائیں گے بریک کے بعد ملکم بیک پہلے لندن کی بات کی تو وزیراعظم صاحب آصف زرداری صاحب اور الطاف حسین صاحب بھی لندن آتے جاتے نہیں رہتے بلکہ اب ایک اور جو ہیں وہ چیز تا سامنے آ رہی ہے کہ کون لندن جائے گا لندن شاید لگتا ہے پاکستانی سیاست میں سکھانے کا پاکستانی سیاستدانوں کو پڑھانے کا بہت سارے کام کرتا ہے اور اب کے پی کے اسیمبلی اس بات کو مانتی ہے کے پی کے اسیمبلی کہتی ہے کہ ہمارے ممبران کو سیاست سیکھنے کی پارلیمانی امور سیکھنے کی ضرورت ہے اس لیے لندن جانا ان کا بڑا ضروری ہے فاروق صاحب بجیب بات یہ ہے پاکستان میں نہیں سیکھ سکتے لندن کی سیاست میں اور پاکستان کی سیاست میں زمین آسمان کا ڈیفرنس ہے وہاں ڈیبیٹ کے اوپر تمام چیزیں ہوتی ہیں یا لڑائی کے اوپر تمام چیزیں ہوتی ہیں ہمارے کے پی کے اسیمبلی کے جو امپیز ہیں وہ بھی وہاں پہ آئیں تو لہذا آپ پندرہ سے بیس امپیز کو یہ بھیجنے جولائی میں جو پہلا بیچ ہوگا مقصد کہا جس طرح آپ نے بھی کہا کہ پارلیمنٹری نوم پارلیمنٹری پروسیجر اور اس طرح کی جو پارلیمنٹری سوچ ہے اپنی ایڈوکیشن کے لیے یہ انٹریکٹ کریں گے بریٹیش ہاؤس او کامن اور سکوٹیش پارلیمنٹ کے لیے بڑا انٹریکٹنگ انہوں نے جسٹیفکیشن دیئے انہوں نے کہا جی ہمارے سارے جو نئے امپیز ہیں یہ زیادہ تر میڈل کلاس کے ہیں یہ فرس ٹائم الیکٹ ہوئے تو لہذا ان کو ایس ایکس پویزر ملنا چاہیے انٹریکٹنگ چیز یہ ہے کہ پاکستان میں اسلام آباد میں ایک ادارہ ہے تھرو دی ایکٹ آف دی پارلیمنٹ دوہزار آٹھ کا بنا ہوا جس کو کہتے ہیں پاکستان انسیچیوٹ نام ہے پاکستان انسیچیوٹ فور پارلیمنٹری سروس اور میں ان کی ویب سائٹ کل دیکھ رہا تھا آج صبح بھی اور واقعی میں بڑا امپرس ہو بڑا وہاں پہ کام ہو رہا ہے وہ پارلیمنٹریز کی ٹویننگ کرتے ہیں وہاں پہ کیڈرز ہوتے ہیں ورک شاپ ہوتے ہیں بلکہ بلکہ درافٹ موج میلے پہ ہوتا ہے شاپنگ پہ ہوتا ہے پارٹیز لنچز ڈینرز ہوتے ہیں جو وہاں کے جو لوکل پاکستانیز ہیں تو ایک وہ موج میلے کا سماع ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں ان کو جانا چاہیے ان کو اس لیے جانا چاہیے پھر بھی آپ کہتے ہیں جانا چاہیے موج میلے کرنے جانا چاہیے پاکستانی باہم کا پیسہ خرچ کرنے جانا چاہیے سائی فاروق صاحب بسے یہ تمام چیزیں اگر لندن جا کے سیکھی جاتی تو باقی سیاستدان سارے کے سارے سیکھ چکے ہوتے تنویر صاحب وہ تو نہیں سیکھے پھر کیا ہوگا دیکھئے انکار میرے پاس ایک تجویز ہے پاکستان کے اندر پارلیمنٹ بڑا اچھا کام کر رہی ہے لیکن ہمارے ان رپورٹروں کو کوئی زیادہ سمجھ نہیں ہے کہ پارلیمانی امور کی رپورٹنگ کیسے کی جائے اس لیے اس لسٹ میں میرا نام بھی ہونا چاہیے اور پارلیمانی ایشوز کے اوپر جو تجزیعے کرتے ہیں اس کا میار بہتر بنانے کی ضرورت ہے اس لیے فاروق حمید صاحب کو بھی ان کے ساتھ ضرورت جانا چاہیے اور پاکستانی عوام کو بتانا چاہیے کہ باہر کے ملکوں میں پارلیمنٹ کیسے کام کرتی ہے تو ہماری ساری ٹیم کی بھی جسٹیفکیشن بن دی ہے دیکھیں جسٹیفکیشن آپ جیسے مرضی بنا لیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ گرمیوں کے جون جولائی کے اندر ہی یہ ٹھنڈے ملکوں کے اندر ایسی تربیت کی ضرورت کیوں پیش آ جاتی ہے اگر تو تربیت کے لیے جانا ہے اگر کچھ دیکھیں یہ بات میں نہیں مانتا کہ آپ پوری کے پی کے اسمبلی کے بارے میں کہیں کہ ان کا وی ان ٹھیک نہیں ہے وی ان بہتر کرنے کے لیے جا رہے ہیں دیکھیں کے پی کے اسمبلی جو ہے چوبیس فیصد لوگ وہ ہیں جو میٹرک پاس ہیں تین میڈل لیول کے ہیں پانچ ایف اے کے ہیں اس طرح کی کوالیفکیشن کے لوگوں کے ساتھ جب آپ ان کو آرکس ووڈ میں ہاورڈ میں بھی لیکچر دے لیں گے تو کتنی تربیت ہوگی آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آگے ہیں مولانا لطف الرحمان صاحب جو کے پی کے میں قائدہ ہز بختلاف ہے ان کے بھائی ہیں اب وہ بھی جائیں گے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ فارن ٹوئر ڈپلومیسی تو نہیں ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں کو لے کے جاؤ اور ان کو سہر سپٹا کراؤ بعد میں آکے ان کے ساتھ معاملہ ہو ایک ایسا صوبہ جہاں پہ فنڈز لیپس ہو رہے ہیں وہاں پہ ترکیاتی کام نہیں ہو رہے ہیں کتری بہتری آگئی ہے ان معاملوں میں جا کے ان کو وہاں کے جو گورہ بادشاہ ہے جسے ہم بہمیشہ بہت امپریس ہوتے ہیں وہ ان کو بتائیں گے کہ جناب پولیٹیکل پولیٹکس میں موریلیٹی فاروق صاحب مجھے یہ بتائیے کہ وہ ان کو بتائیں گے کہ بھائی ناشنل انٹریس کے پیسے جو ہیں بس ذاتی انٹریس کوئی نہیں ہوتا ہے ناشنل انٹریس کو فالو کرنا ہوتا ہے تو میرا خواہل ہے یہ جائیں گے کچھ نہ کو سیکھ کے ضرور آئیں گے ان کو جانے دیں مجھے ایک سوال کا جواب لے کے دیں فاروق صاحب سے جی تنویل صاحب اگر 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 بریٹش کانسل اس معاملات کو دیکھ رہی ہے اگر ڈی ایف آئی ڈی اس کو فینانس کر رہا ہے تو آپ ان چودہ پندرہ بیس ہسنیوں کو پی اے ڈی اے کی اس چکر میں دے رہے ہیں دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک اچھی جماعت ہے اس نے تو اس بات کو ہمیشہ کریٹسائز کیا کہ غیر ملکی دورے جو ہیں نہیں ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے لیکن اب ہوگی کے جو لوگ ہوں گے وہ کریں گے تنویل صاحب اگر جانا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ لندن سب کو کھینچی چلی جا رہا ہے اور یہاں جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ لندن کے بہت دورے کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب ان کے بھی تمام لوگ جائیں گے تو عمران خان صاحب ذرا نظر سانی کریے گا آپ بھی لندن سے کافی زیادہ انسپائرڈ نظر آتے ہیں اب آپ کی اسیمبلی بھی جانے کی کوششیں کریں کچھ سیٹ کر اچھا آئیں یا برا آئیں یہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن اچھا بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں سینٹ کو سینٹ کو اچھا بنانے کی باتیں کی ہیں رضا ربانی صاحب نے کہتے کہ اس کی تزین و آرائش کرنے کی ضرورت ہے نئی گیالریاں بنانے کی ضرورت ہے پرانی ہو گئی ہیں بہت سیدھا ہو گئی ہیں بڑی جو ہے ابھی نئی ضرورت ہے چینج آف انوائرمنٹ ہونے کی ضرورت ہے ساتھ تھی ساتھ میوزیم کی بھی بات کی جاری ہے کہ سینٹ کا میوزیم بننا چاہیے تنویز صاحب اگر یہی پیسہ جو یہاں لگ رہا ہے وہ عوام کی تزین و آرائش عوام کو کھانا کھلانے عوام کے تمام مسئلے حل کرنے میں لگ جائے تو کیا ہی خوب ہوگا دیکھیں مجھے اس پاس سے کوئی اتراز نہیں میوزیم بننا چاہیے اس سے پہلے سینٹ کے ٹی وی کی بھی بات آئی تھی پتہ نہیں وہ پروجیکٹ کہاں گیا چھت بھی اس کی نہیں ہونی چاہیے دیواریں بھی نہیں بننی چاہیے اس کی گیلرییاں جو ہیں وہ بھی بہت اچھی ہونی چاہیے لیکن ان چھتوں دیواروں اور گیلریوں کے درمیان جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کا کورم پورا نہیں ہوتا اگر ان کا اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ بول کے کنٹی بیوٹی نہیں کرتے سینٹ کی کاروائی کے اندر اگر وہاں سے عوام کی بیتری کے لیے کانون سازی نہیں ہو پاتی دیکھئے کسی دیوار کے اوپر کوئلے سے لکھا ہوا نام جو ہے وہ بہرحال مٹ جاتا ہے کوشش کی جانی چاہیے کہ اپنا نام تاریخ کے صفحات پہ لکھیں یہ ہمیشہ یاد رہتا ہے اس کو مورنک جو ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں لکھتے ہیں اچھے لفظوں میں ذکر کرتے ہیں سینٹ کی عزت اور عظمت اس بات میں نہیں ہے کہ اس کی دیواریں اچھی ہو جائیں چھتیں اچھی ہو جائیں اس کی بھی اپنی افادیت ہوتی ہے اور سینٹ اے یہ رضا ربانی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اصل بات اس میں ہے کہ سینٹ کی کارکردگی کیسے بہتر ہو سینٹرز اپنے آپ کو کس طرح رول موڈل کے طور پر پیش کریں کس طرح کرپشن کا جو پاکستان کو بس لے کا سامنا ہے اس کا حل کو اس سینٹ ہمیں کلاس کر کے لیے رلیف آدمی جو دن بھ دن پسے جا رہے ہیں ان کو رلیف دینے کے لیے سینٹ آگے آئے ہیں جو ہے ہاتھ کے پنکھے اور ٹینٹ کے اندر کام کیا تھا لوڈ چیڈنگ کے خلاف جو ہے تجارت کام تو کئی بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے بلڈنگ ہونا ضروری ہے بھئی دیکھیں رضا ربانی صاحب کو آپ ایک بات کے کریڈٹ دیں موس ریسنٹ کا فیصلہ تھا کہ جو پارلیمنٹرین نے کہا کہ ہماری تنخواہیں اتنی گناہ کئی گناہ بڑھائی جائیں انہوں نے اس کو سپورٹ نہیں کیا تو رضا ربانی صاحب واقعی اصولوں والے آدمی ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کو دیکھیں ان کو آئین کا اور پاکستان یہ آئین رول آف لاؤ کونسٹیوشن کی اہمیت اور یہ تمام چیزیں اس کی وہ بہت بڑے حامی ہیں ہونا بھی چاہیے اب انہوں نے کہا کہ میں سمت تو میوزم بننا چاہیے بھائی تنویر صاحب اس میں جو کونسٹیوشن ہماری تاریخ ہے ہماری پلٹیکل ہسٹری سرڈ کی تاریخ کے اہم دستاویزات ہیں ڈاکومنٹس ہیں آئیٹم دہو لیکن میں سمت تو کچھ چیزیں ان کو وہاں پہ اور بھی شوک کرنی چاہیے جہاں درستقالی بھٹو صاحب کی فوٹو گرافز ہوگی وہ تمام چیزیں ان کو نید بخاری صاحب سابق سینٹ چیئرمن ان کے بھی ڈیٹیل دکھنی بتانی چاہیے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ایک نکاف فاروق صاحب نہیں کہہ رہے ہیں جی جی تنویر صاحب ان کو سننے تنویر صاحب سنن لیں وہاں پہ رہمان ملک صاحب کی تصویر بھی آنی چاہیے کہ رہمان ملک صاحب کو بھی نشان امکال دیا اچھا ویسے ویسے میوزیم بنانا تو وہ بابے پاکستان والا میوزیم بھی انتظار کرنا ہے اس کی طرف بھی نظرے کرنے دیواروں کے اوپر چھتوں کے اوپر سینٹ کے اوپر ائر کنڈیشنز پہ لگانا چاہتے ہیں مجھے ذرا فاروق صاحب سے پوچھ کر بتائیں کیا دھائی کروڑ بچوں کے لیے سکول بن گئے ہیں کیا پاکستانیوں کو صحیح کی سہولتیں دینے کے لیے سارے حسبتال میں سہولتیں آگئی ہیں کیا پاکستان کے لوگوں کو صافپانی مل چکا ہے دیکھئے سینٹ پہ پیسز ضرور لگائیں لیکن کسی قوم کی مزارہ ہونا چاہیے جہاں ضرورت ہے وہاں ٹیکس منی لگنی چاہیے سنبی صاحب میں بلڈنگ میں جو آلٹریشن وہ کہہ رہے ہیں چھپ کو چینج کیا جائے گا گیلریز کو میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں یہ میرے نظر میں ایک ویسفل ایکسٹینڈیچر ہے لیکن میوزیوم بننا چاہیے لیکن میوزیوم سے پائدہ کیا ہوگا جب عوام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا تو میوزیوم کا پائدہ دیکھیں تاریخ کتابیں پڑھنے کا لوگوں کو پاس ٹائم نہیں ہے وہاں پہ ہم دیکھرا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے دو سنیٹرز تھے موطرم سنیٹرز جو ہورس ٹریننگ کے مہر ہوتے تھے سنیٹرز میں ان تمام لوگوں کی وہاں پہ تصویریں اور نیچے پورا رائٹ اپ بھی آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگا کہ ہماری موطرم سنیٹرز میں ایسے ایسے لوگ بھی ماضی میں آئے ہیں میجوریٹی تو وہ اچھے لوگ ہیں بڑے باقردار لوگ ہیں لیکن صرف یہ میوزیوم تو نہیں ہے میرا وہی سوال تنویر صاحب بابے پاکستان کا میوزیوم ابھی نہیں بن پایا اس کا پلان چینج کرنے کی باتیں کی جاری ہیں یہ تمام جو میوزیومز بننے والے ہیں وہ تو پہلے بنا لیں باقی چیزوں کی تو بات میں بات کریں دیکھیں اسی بات کا رونا ہم روتے ہیں کہ دیکھیں جب میرے میرے معاملے کی بات آتی ہے ایک غریب آدمی کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کی بات آتی ہے تو یا تو الوکیشنز نہیں ہوتی الوکیشنز ہو جاتی ہیں تو وہ فنڈز لیبز کر جاتے ہیں فنڈز لیبز نہ کریں تو وہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں آپ اپنی پرائیٹیز درست دیکھیں لاہور میں ڈیڑھ کروڑ کا شہر ہے بھی دو لاکھ آدمیوں کسی نے مطالبہ ہی نہیں کیا تھا میٹرو بس کا دو لاکھ لوگوں کے لیے آپ نے شہر کا کیا حیشل کر دیا آپ اپنی پرائیٹیز کو درست کریں ٹیکس منی ایک امانت ہے اس کو سوچ سمجھ کے طریقے سے وہاں خرچ کریں جہاں زیادہ ضرورت ہے جو لوگ مر رہے ہیں جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں ان کا حق ہے کہ ان کو کھانے پینے کے لیے بنیادی ضروریات کے لیے پیزے ملیں سینٹ کے لوگ جو ہیں اگر دیواریں سادہ بھی ہوئیں تو گزارہ کر لیں اگر چھت کے اوپر نہ نقش و نگار بنائے گا پھر بھی گزارہ کر لیں تب بھی کام چل جائے گا سینٹ نے کاروائی کرنی ہے سینٹ نے دیکھنے نہیں آنا کہ سینٹ کا جو بلڈنگ ہے وہ کس طرح کی ہے فاروق صاحب ویسے اگر بلڈنگز اور انفرسٹرکچر کی طرف دھیان دینے کے ساتھ ساتھ عوام کی فلاہ کی طرف دھیان دے دیا جائے یہ جو سینٹ کے اوپر پیسے لگنے تزین و آرائش کے لیے یہ ترکے بچوں کو ڈونیٹ کر دیا جائے یہ تو دیکھے نا یہ تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں شیر کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں کہ یہ ایک ویسفل ایکسپینڈیچر جو ہے یہ انجسٹیفائیڈ ہے یہی پیسہ جو ہے کئی اور لگایا جا سکتا ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کے عوام یا جب جو بھی لوگ سینٹ میں آئیں وہ جب وہاں پہ میوزیوم میں جائیں تو ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہاں ماضی میں پاکستان میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے پاکستان کی آئینی ہسٹری میں میں کہتا ہوں آئین بے شک ایسی اگر جو ملٹری ٹیک آور دھوئے ہیں ان کے والے سے کچھ ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی رکھے جائیں وہاں پہ اگر تین نومبر کا جو اپنا ان کا جو امرجنسی والا یہ سب آپ چیزیں ہونی چاہیے ہماری کونسٹیوشن ہسٹری کی سب سامنے آنی چاہیے کہیں نہ کہیں پڑی ہونی چاہیے ادھوائی لوگوں کو پر ٹائم نہیں ہے کہ وہ کتابیں پڑھیں پدا نہیں اس میوزیم میں عوام کا چانہ الاؤڈ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا آپ یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے کہ اگر اس ٹریک کے اوپر اگر اس ٹریک کے اوپر آپ چلنا شروع ہو گئے کل کو قومی اسمبلی میوزیم مانگے گی کے پی کے اسمبلی میوزیم مانگے گی پنجاب اسمبلی کو میوزیم دینا پڑے گا آپ یعنی یہ خراجات ایک پارلیمانی میوزیم بنا دیجئے اور اس کے ادھر آپ چیزوں کو دیکھئے کئی ایسا نہ ہو کہ ہم پوری عوام کو بھی میوزیم بنا دیں اس کو پیسے دینے ایک پراجیکٹ اس کو دے دو پرسنل سپیسفک نہ بنائیں صحیح ٹھیک ہے تنویر صاحب بہت چکریہ کئی ایسا نہ ہو کہ ہم پوری عوام کو میوزیم بنا دیں اس لیے کیونکہ عوام کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے وہ تو لگتا ہے کہ کچھ ماضی کی سچویشن بن جائے گی لیکن اس سے پہلے کہ باقی تزین و آرائش کے کاموں کے اوپر پیسے لگائے جائیں عوام کی فلا کے حوالے سے کام کیا جائے ہمارے آج کے شو سے اتنے ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک میں تھے دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہے گا اللہ حافظ موسیقی